بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ مام لوگ خیروفیت سے ہوں گے شہید زلقکار علی بھٹو میڈیکل یونیسٹی زیمبو نے یہ انانوسمنٹ کی کہ ہم چوبیس ٹینٹیٹیو ڈیٹ مطلب تجویز کردہ ڈیٹ سمپل الفاظ میں کہیں تو دے رہے ہیں اس کو ایم ڈی کیٹ ہوگا چونکہ سارے معاملات دالت اور یہ وہ جو ایم ڈی کیٹ لیک اور ایم سی کیوز کا مسئلہ اور وہ سارے معاملات اب دیکھیں کہ سٹوڈنٹس ڈاؤڈ میں کہ کیا یہ ایم ڈی کیٹ چوبیس کو اب ہوگا یا نہیں کیونکہ چوبیس نومبر کو اب یہ چیز بھی پہلے ذہن میں رکھیں کہ جو پہلے زیمبو نے چوبیس ٹینٹیٹیو ڈیٹ دی تھی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہنڈریڈ پرسنٹ شیورٹی ہے کہ چوبیس نومبر کو یہ ہوگا چوبیس نومبر کو جو پی ٹی آئی نے یہ تجاج کی کال دی وہ بعد میں دی انہوں نے پہلے ٹینٹیٹیو ڈیٹ کو اگزیکٹی ڈیٹ نہیں دی ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھیں اب سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ چوبیس کو ہوگا کچھ میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوبر بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر حال میں چوبیس کو یہ تجاج کی کال ہے تو پھر کیا ہو جائے گا تو یہ جاد رکھیں کہ اگر پی ٹی آئی ایک تجاج کی کال دیتی ہے اور پورے اسلام آباد کو کنٹینرز کے ساتھ پہلے آپ نے دیکھا ہے جس تجاج میں بند کر دیا گیا تو اب جو پی ٹی آئی کی فائنل کال ہے جس میں پورے صرف خیبر پختون خاصے نہیں بلکہ پنجاب سے کیونکہ پہلے تو پنجاب سے کافلے نہیں نکلے تھے اب پنجاب سے خیبر پختون خاصے سندھ سے بھی آئیں گے باقی صبحوں سے جب کافلے آ رہے ہوں گے اور اتنا زیادہ بڑی تعداد میں امام جو ہے وہاں پہ اکٹھے ہوگی اسلام آباد میں تو اس کو روکنے کے لیے حکومت نے کوئی نہ کوئی تو حکمت عملی اکتیار کرنی ہے اور وہ واضح سی بات ہے پہلی جو چیز ہوتی ہے پاکستان میں وہی ہوتی ہے کہ کنٹینر لگا کے اس جگہ کو بند کیا جاتا ہے اب ڈی چوک اور اسلام آباد کو واضح سی بات ہے بند کیا جائے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ بچے کیا اڑکے آئیں گے سنٹرز میں پیپر دینے عجیب باتیں کی جا رہی ہیں کہ چوبیس نومبر تو ہنڈرڈ پرسینٹ ہے ہنڈرڈ پرسینٹ جو ہے وہ چوبیس نومبر کوئی ایم ڈی کیٹ ہوگا لیکن ہاں دیکھیں یا تو بلکل میں کہتا ہوں اس بار جو فائنل کال ہے نا اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ چوبیس نومبر کی جو فائنل کال ہے یہ آگے ہو جائے گی یا ڈیلے ہو جائے گی اس کے چانسز جو ہے وہ نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پرسینٹ ہیں کہ جو ہے وہ یعنی آپ نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پرسینٹ چانسز اس بات کہیں کہ اتجاج ہوگا چار پانچ پرسینٹ ہیں کہ اتجاج نہ ہو اب اتجاج ہوگا تو پھر تو ایم ڈی کیٹ یہ ذہن میں رکھنے تینڈیٹیو ڈیٹ ویسے بھی انہوں نے کہا ہے تینڈیٹیو ڈیٹ ہے مطلب تجویز کرتا ہے کوئی ہنڈرڈ پرسینٹ شیورٹی نہیں ہے ہم اناؤنس کریں گے جو ڈیٹ ہوگی اور پھر اتنی جلدی میں یہ سارے کام ہو جانا رول نمبر سلپ جاری ہو جانا اور یہ وہ سارا کچھ تو ایسے ممکن نہیں ہوتا بچوں کو تھوڑا وہ ٹائم ملتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب رول نمبر سلپ جاری کی جاتی ہے تو اس میں بھی ایشوز آتے ہیں تو وہ بچے بھی سوال کروانے کے لیے یونیورسٹی پہنچتے ہیں تو وہ بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا اور پھر جب اسلام آباد پورا جیسے میں نے آپ کو بتایا پورا باند ہوگا تو پھر کیسے مطلب بچے کیسے جائیں گے ایم ڈی کیٹ دینے تو چوبیس نمبر کی ڈیٹ کوئی ہنڈریٹ پرسنٹ ڈیٹ نہیں ہے آپ ہرگز اس بات کو نہ لے کے بیٹھ چاہیں ہو سکتا ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ جیسے پہلے ہوا گنڈا صاحب جو ہے وہ آئے اور نکل گئے ہو سکتا ہے کوئی بات بن جائے کوئی مذاکرات ہو جائیں چوبیس کو یہ تجاج ختم ہو جائے یہ پچیس کو یہ تجاج ختم ہو جائے تو چوبیس کی ڈیٹ نمس کر دیں ستائیس کی ڈیٹ نمس کر دیں اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی تیاری جو ہے وہ فل رکھیں ٹھیک ہے تیاری میں کوئی کمی قصر نہ چھوڑیں کیونکہ یہ آپ کے لئے بڑی اچھی اپورٹونٹی ہے اگر عدالت کی جانب سے آپ کو ایج ملے ایج تو نہیں ہے ویسے آپ کا حق بنتا تھا تو آپ کو ملے تو آپ اپنی تیاری جو ہے وہ پورزور فل طریقے سے رکھیں اور جیسے یہ انونسمنٹ ہو سکتا ہے یہ ایک دسمبر تک کام چلا جائے یہ ہو سکتا ہے یہ پچیس چھبیس تائیس کوئی ڈیٹ دے دی جائے تو اس لیے آپ اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل رکھیں جیسے ہی ویسے ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹ انونس ہوگی تو وہ اسی پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک پہنچا دی جائے گی اس لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا خیال شکریہ